موسیقی ویڈیو بنا لی جائے پھر شیئر کیا جائے آپ لوگ کے ساتھ میں موسیقی اپنی شاپنگ یہاں سے کرتی ہوں یہاں زیادہ تر ہر برینڈ میں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہر طرح کی ورائیٹی آپ کو ایچرم مال میں ملے گی چاہے وہ لان کے سوٹس ہوں ویسٹن ہوں یا پھر ایمبرڈیڈ شیفون ہوں اگر سیل نہ بھی ہو تب ہم پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ بہت لوگ پرائز ہوتی ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ ریزنیبل پرائز ہوتی ہے جینز کے لیے بھی یہاں بہت ورائیٹی ہے اور میں اوپر آ چکی ہوں میں ہوں بچوں کے پلی لینڈ میں اس کا نام ہے پلی پورٹ بہت ہی کلر فل ہے اٹریکٹیو ہے اس کا فرش بھی کلر فل ہے اور یہاں بچوں کے سوفٹ ٹوائز ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹوائز ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایل ای ڈی بھی لگی ہوئی بچوں کی بچے جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی کے کارٹونز یہاں لگا سکتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اندر کی طرف دیکھتے ہیں اندر کیا ہے یہ باسکٹ ہے باسکٹ بول بچے یہاں کھیلتے ہیں اور یہاں پہ سلائٹ بھی ہیں اور یہ بہت بڑی والی سلائٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر بول ہاؤس ہے بچے یہاں بالنگ کرتے ہیں چھوٹے بڑے اتنے زیادہ ایج کے نہیں ان کی ایج لیمٹ ہوتی ہے اور یہ اوپر پورا نیٹ لگا ہوا ہے نیٹ مینز یہاں اوپر ایڈوینچر پارک بھی ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایڈوینچر پارک ہے اور پلیپورٹ بلکل سیف ہے بچوں کے لیے کیونکہ یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لسٹ دی گئی ہے یہاں پی پرائس لسٹ ہے جیسے کہ ہم انٹری فید دیتے ہیں تو یہاں بھی وہی پیک کرنی پڑتی ہے ہمیں اور پھر ہم آ چکے ہیں تھوڑا سا باہر پلیپورٹ سے یہ سویٹ کونز ہیں اور سویٹ کونز چھوٹے بڑے سب کے فیورٹ ہوتے ہیں اور یہاں کا سٹال کتنا پیارا ہے اور یہ سپٹ بھی موجود ہے یہاں پر اور ان کے فلیور تینوں فلیور بہت اچھے ہوتے ہیں اور پھر ہم آئس کریم کی طرف گئے ہیں مینی میرز کی طرف گئے ہیں اور مینی میرز کی تو آئس کریم کی بات ہی کچھ الگ ہے یہاں پہ مختلف قسم کے فلیورز موجود ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاکلیٹ وینیلا کرنچی اور ہر طرح کے اور ابھی آپ کو اوپر دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پورا مینیلہ نیو لکھا ہوا ہے انس کا بنانا چاکلیٹ کوفی مینگو آرنچ اوریو وینیلا پینیپل بلو بیری اور بہت سارے فلیورز اور یہاں ان کا بھی سٹال بہت اچھا ہے بہت اچھا کیوں سے ہے مینی میرز دہ آئس کریم ڈریم اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ ہے ٹیٹویش اس کا نام ٹیٹویش ہے اور یہاں لوگ ہر طرح کے ٹیٹو بنانے آتے ہیں چھوٹے بڑے جس طرح ہم چاہیں اور جہاں ہم چاہیں وہاں ہم بنوا سکتے ہیں اور یہ ٹیمپریری ہے مٹ بھی سکتا ہے جلدی ہر جاتا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیا ہوا ہے ان کے ٹیٹیل بھی دی گئی ہے اور یہاں لیڈی ہے ان کے سکرین میں یہاں پہ ٹیٹو کے بارے میں یہاں لکھا بھی ہوتا ہے اور دکھایا بھی باقاعدہ جاتا ہے اور آگے چلتے ہیں یہ ہے گیمنگ بچوں کی 3D گیمز ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور سامنے جو یہ بہت اچھی ٹیم بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کلر فول اور سامنے باکس آفیس ہے سینما سینما میں تو زیادہ تر لوگ شاپنگ شاپنگ کے بعد سینما میں لوگ جاتے ہیں مووی دیکھتے ہیں اور یہ اوپر سے پورا فوڈ کورٹ اور پورا یہ سب دکھا رہی ہوئے آپ کو اوپر آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں جنہوں جو میرے چینل پر نیو ہیں سو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا اب ہم چلتے ہیں سینما کی طرف سو میرے ساتھ بنے رہیے گا سو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آج کل موویز چل رہی ہیں آج کل تو یہ سب ان کے فریمز فوٹو فریمز اور یہ پورا پاسٹر لگایا ہوا ہے انڈین موویز تو بالکل نہیں ہے پاکستانی موویز ہیں اور ہالے ووڈ کی موویز ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہیں انیمیشن موویز بھی لگائی گئی ہیں آج کل پاکستان کی انڈریسٹری ٹاپ پر ہے بہت آگے ہیں یہاں موویز کے ساتھ سیریل کے اپیسوڈز بھی دکھائے جاتے ہیں پاکستان موویز کے ساتھ ساتھ انیمیشن موویز بھی لگائی جاتی ہیں دیکھ سکتے ہیں اور موویز کے ٹائم پہ بہت کراؤڈ ہو جاتا ہے اور یہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا ہے گورنمنٹ ایس او پیز کو بھی فولو کیا جاتا ہے ہر کوئی اچھے سے اپنا کام کر رہا ہے اور یہ یہاں پہ کون وغیرہ جو ہم لینا چاہیں کیونکہ سینما میں مووی دیکھتے ساتھ ساتھ کچھ چٹ پٹا کچھ کھانے کو تو چاہیے ہی ہوتا ہے اور جیسی کہ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم زندہ باد یہ مووی کو زیادہ ہی آج کل چل رہی ہے ہر تھیٹر میں یہی مووی لگائی گئی ہے اور یہ ہالی ووڈ کی پاسٹر ہے اور آگے پاکستانی مووی بھی لگائی گئی ہے اور یہ کرش کرش کے جوسیس بہت اچھے ہوتے ہیں اور فریش جوس ہوتے ہیں اور پی کر مزہ ہی آ جاتا ہے فریش بلکل فریش محسوس ہوتا ہے اور یہاں کافی بھی ہے اور ہر طرح کے فلائورز بھی موجود ہیں جوسیس کے اور یہ دنکن ڈانرز جیسے کہ دونرز دور سے ہی اتنے کالرفور اتنے یمی نظر آ رہے ہیں تو کھانے میں تو پھر کیا ہی بات ہے اور ڈیلز تو یہاں چلتی رہی ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہے برگر کنگ برگر کنگ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں باہر کی طرف کیونکہ ابھی تو فیلحال مول میں ہے لیکن ہم جا رہے ہیں باہر یہ میری فرینڈ ہے اور ہم ہمیں بہت زیادہ بوگ لگی ہے اور لانچ ٹائم تھا ہمارا تو ہمارا زیادہ دیر کا بریک تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچھ کھانے کے لیے باہر سے لے لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بوگ لگ رہی تھی اور بس یہ کہ اب ہم نکل رہے ہیں باہر مول سے باہر اور یہ ڈائنرز کی مول ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اور آگے چل کے یہ کلائف یہ نیو آپننگ ہے کلائف کی یہ بہت یہاں پہ سیل لگی بھی ہے اور بہت اچھے یہاں کے شوز ہیں فینسی ہیں جیسے ہاں شادی وغیرہ کے ہوتے ہیں اور ہم اب بار آ چکے ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج فرائیڈے ہے تو زیادہ تر شوپس وغیرہ سب بند ہیں کیونکہ فرائیڈے کو نماز کا ٹائم ہوتا ہے بریک ٹائم ہوتا ہے تو روڈو میں سناٹا بھی ہوتا ہے اور یہ مینیو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کھائیں تو ہم لوگوں نے چکن کڑھائی آرڈر کر لی اور اب ہم چلتے ہیں مول کی طرف سو ہم اندر آ چکے ہیں انٹر ہو چکے ہیں مول میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی کچھ شوپس بند ہیں کیونکہ نماز بریک کی وجہ سے اس لیے آپن نہیں ہے ابھی تک اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بچوں کے چھوٹے بچوں کے سوئنگز ہیں جو کہ بچے جھولتے ہیں اس میں اور لوگ کو آتا ہے بہت مزا سو ہم لیفٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں سو ہم لیفٹ آ چکی ہیں ہم چلتے ہیں اوپر تھرڈ فلور پر اور بہت زیادہ وقت لگی ہے سو مرسط بنے رہی گا میں ملتی ہوں آپ سے لنجھ کر کے سو بنے رہی گا مرسط اور پھر یہ اوپر تھرڈ فلور سے میں آپ کو یہ پورا دکھا رہی ہوں پورا منظر یہ دیکھیں اوپر یہاں سائٹ پر یہ ان کے پاسٹر لگے ہوئے ہیں سینما کے یہ سینما کے سائٹ کا ہے بلکل اور ہم فوڈ کورٹ کے اوپر بلکل تھرڈ فلور پر کھڑے ہیں اور میں آپ کو اوپر سے سارا یہاں کا دکھا رہی ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی سیل لگی ہوئی ہے کافی شپس پر سیل ابھی بھی ہیں سو جن کو آنا ہو وہ آ جائے گا اور بہت کم پرائز میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ایٹرم کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا اور پھر میں نے سوچا کہ بہت باتیں ہو گئیں اور اب ہمیں گرانڈ فلور پر چلنا چاہیے سو بس اب میں نیچے اتر رہی ہوں اور اترتے وقت کی یہ ویڈیو ہے جیسے کہ آپ کو بھی تھوڑا بہت دکھایا جائے یہ دیکھیں والز کا بھی یہاں پہ پورا سٹال کی طرح لگایا ہوا ہے اور یہ شپ جو مجھے بہت پسند ہے ٹرنڈی سٹائل اور یہاں پہ ویسٹرن ٹاپس وغیرہ ہر طرح کی ورائیٹی موجود ہوتی ہے اور مجھے جب بھی یہاں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو میں اسپیشلی مجھے یہی سمجھ آتا ہے میں یہی سے ہی لیتی ہوں یہ دیکھیں ہر طرح کے فروکس وغیرہ ڈیجیٹل پرنٹ ہو یا کوئی سی بھی پرنٹ ہر طرح کی پرنٹس یہاں پہ موجود ہیں ہر طرح کی ورائیٹی یہاں پہ موجود ہیں اور لیگنگز ہیں پینٹس ہیں ٹی شرٹس ہیں اسٹالرز ہیں جس طرح کے آپ کو یہاں ویسٹرن چاہیے ہو یہاں ٹاپ وغیرہ ہر طرح کے آپ کو مل جائیں گے اور یہ دیکھیں سلک کے بھی فیبرک یہاں پہ موجود ہیں سلک میں ہے میکسی اور میکسی یہاں سے ایک میگے لے چکی ہوں پہن چکی ہوں اور لوگوں نے بہت عریف کی اور بہت زیادہ پوچھا تھا کہ کہاں سے لیا کہاں سے نہیں تو جن کو نہیں پتا تو وہ یہاں اس شاپ سے ضرور پرچیس کریں اور یہ ٹرینڈی سٹائل نام ہے اس شاپ کا اور یہاں سے مجھے کسی کے لیے گفت لینا تھا میں تو اپنے لیے لیتی رہتی ہوں سو یہاں کسی کا برڈے اور آنے والا ہی کسی کا برڈے تو سوچا کیوں نہ اس کے لیے یہاں سے کچھ لے لیا جائے تو دیکھ سکتے ہیں مجھے یہاں پہ ہمیشہ کی طرح جب میں آتی ہوں تو مجھے اچھی ورائٹی ملتی ہے اور ایک آدھا کچھ تو کچھ سمجھ آ ہی جاتا ہے سو لینا تو مجھے کسی اور کے لیے تھا تو سوچا کہ میں اپنے لیے بھی دیکھ لوں تو میں نے اپنے لیے بھی یہاں سے پرچیس کر لیا ہے اور سمون کے لیے بھی کیا ہے اور وہ سمون بہت خاص ہے میرے لیے اور جب ہم کسی کو گفت دیتے ہیں اور وہ جب بندہ یا بندی اس کو ویر کرتا ہے تو دل سے بہت اچھا لگتا ہے اور اب میں چلتی ہوں گھر کی طرف سو جو میرے چینل پر نیو ہے سو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس کے پریس کرنے سے میری جو بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشنز آپ کی طرف آتے رہیں گے سو بس تھینکیو سو مچ مجھے سپورٹ کریں اور میرے مجھے میرے چینل کو لائک کرتے رہیں اور اسی طرح مجھے پیار دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی